اسلام علیکم میں اسٹرولوجی سید محمد علی زنجانی آروم ملیشیا کولولمپر میں میرا قیام ہوگا سات اگس سے لے کے بارہ اگس تک آپ اپنے حوالے سے اسٹرولوجی کل کنسلیشن اپانمنٹ لینا چاہتے ہیں سکرین پر نمبر موجود ہے تمام اہل اسلام دیکھنے والوں کو پاکستان پاکستان سے باہر بیرون ملک جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں ایدالعزا کی بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو آپ اپنی اس خوشیوں میں مجھے میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا اور آپ لوگ ہمیشہ میری دعاوں میں تو رہتے ہی ہیں اپنا خیال رکھیں جہاں پہ بھی ہیں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھئے جن کو آپ کی ضرورت ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ آپ کی خطبت پہ حاضر ہوں 25 جون سے لے کے یکم جولائی 2023 یہ ہفتہ تمام زورک سائنس کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز 25 جون سے یکم جولائی 2023 یہ ہفتہ ابتدائی طور پر پیار محبت کے معاملات میں بہتری کے مکانات رہیں گے کاروباری افراد کے لیے اس ویک کے آغاز میں ہی منافق روجہان بہتر رہتا ہوا نظر آتا ہے ابتدائی طور پر ہو سکتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ مشاورت کا عمل آپ لوگوں کا تیز رہے اور کچھ کاروباری کریئر کے حوالے سے یا مستقبل کے حوالے سے چیزیں زیر بحث آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بچوں کی ذمہ داری اچانک آ جانے کی وجہ سے آپ کو ٹرائول بھی کرنا پڑے گا شاپنگ بھی ان کے لیے کچھ کرنی پڑ سکتی ہے اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی صحت کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے اگر کسی سے کرز لیا ہوا ہے کرز اتارنے میں دشواری کو محسوس کریں گے بلکہ اگر مزید کہیں سے کوئی پیسے لینا چاہ رہے ہیں کئی سے کوئی پیمنٹ آنی ہے رکی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے اس وعالے سے شاید تھوڑے سے معاملات آپ کے ریلیف کی طرف آپ کو لے کر جائیں لیکن جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا کوشش کیجئے گا اپنے موڈ اور مزاج کو بڑا پرسکون رکھیں چڑچڑاپن لڑائی جگڑے کے اندیشے سے دور رہنے کی ضرورت ہے خدشات پائے جاتے ہیں اور کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے یا بغیر مشاورت کے مت کیجئے گا شر پسند قسم کے اناثر آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں دھکہ دہی فراڈ کا بھی اندیشہ ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر یعنی ڈسٹرب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے صحت کے معاملات بھی بگڑیں گے شریک حیات کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے معاملات ناچاکی کی صورتحال رہے لیکن الحمدللہ اس ویک کے اختتام تک یہ چیزیں تھم جائیں گی رکھ جائیں گی بہتر ہو جائیں گی کسی بھی کام کو اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو ویکنڈ کا انتخاب کیجئے آپ کے لئے بہتر رہے گا ازدواجی زندگی کے معاملات جو تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے تھے بزرگوں کی مشاورت کے بعد معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویکنڈ پہ شاپنگ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یہاں سلام ہو ایک سو اکتیس دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ سو ٹارس کی جانب برجہ سو ٹارس پچیس جون سے لے کے یکم جلائی دوہزار تیس اس ویک کی ابتداء فیملی کے رسپونسیبیلٹیز ذمہ داریوں سے خطابہ دکھائی دیتا ہے گاڑی سواری کی چیکم منٹیننس کروانے کا موقع ملے گا دور دراز کے مقام سے آپ کے گھر میں مہمان تشریف لاسکتے ہیں بہنمائیوں کے ساتھ کچھ معاملات زیر بحث آسکتے ہیں والدہ کی صحت کو لے کر بھی تھوڑی فکرمندی رہ سکتی ہے ان کا علاج یا ان کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع ملے گا تعمیراتی کاموں میں دلچسپی کا بڑھنا زمین جائدات پروپٹی کا حصول ذاتی گھر ہونے کی خواہش گھر کی شفٹنگ تبدیلی متوقع طور پر نظر آتی ہے اور وہ افراد جو بہروزگار ہیں آپ کے لیے بہتر معواقع رہیں گے اگر اس ویک کے ابتداء میں آپ اپنی قسمت کو آزماتے ہیں محنت پر یقین رکھتے ہوئے اس ویک کا درمینی حصہ تعلیمی اعتبات سے سٹورنٹس کے لیے بڑا پرسکون ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اپنے تعلیمی معاملات کو بروقت انجام دیتے ہوئے وائنڈ اپ کر لیں تو بہتر رہے گا دوست بارل آپ کے لیے مددکار رہیں گے کوئی سماجی تعلق کام آ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بہت بڑا رکا ہوا کام ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے کہیں سے کوئی ایسی فیور سپورٹ مل سکتی ہے جو کسی انعام سے کم نہ ہو کرپٹو کرنسی سٹاک شیز میں جو لوگ اپنی قسمت کو آزماتے ہیں آپ کے لیے منافع کا رجحان اس ویگ کے درمانی حصے میں رہے گا بچوں کی جانب توجہ بڑھ سکتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے معاملات پرسکون رہیں گے کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے کوئی ایک دیرینہ خواہش بھی پایا تکمیل کو پہنچ سکتی ہے بہن بھائی آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے اس ویگ کا اختتام آپ کی صحت کو خراب کرے گا نظرِ بد کا شکار کر سکتا ہے خرچہ آپ کا بڑھ سکتا ہے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ پائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیفو ون ٹونٹی نائن ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے پچیس جون سے لے کے یکم جلائی دوہزار تائیس ابتدائی طور پر اس ویگ کا آغاز مصروفیت بے پناہ ہونے کی وجہ سے اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو سکتا ہے اندرون مل سفر متوقع لیندن کے معاملات میں دلچسپی رہے گی کسی رشتہ دار کی آیادت کے لیے بھی یا ملقات کے غر سے بھی آپ کو ٹرائول کرنا پڑ سکتا ہے بہن بھائی آپ سے پیسو کی مالی مدد معاونت طلب کر سکتے ہیں اور بدلے میں ان کی سپورٹ بہرحال آپ کے ساتھ رہے گی پڑوسیوں کے ساتھ بہتر مراسم قائم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خاندانی امور زیر بحث آئیں گے رشتہ دار ہم عمر جو ہیں یعنی کزنز کے ساتھ تعلقات بہتر بزرگوں کا ذرا خیال رکھئے گا ان کے ساتھ بے عدبی کے مرتقب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی دعاوں کی ضرورت آپ کو رہے گی بہتر ہے کہ بعد اب رہتے ہوئے تحمل مزازی سے چلیے نید آپ کی بہرحال اس وی کے آغاز میں ڈسٹرپ ہوگی اور اگر آپ بیرون مل سفر کے خواہاں ہیں تو اس میں تاخیر کا سامنا رہ سکتا ہے اس وی کا درمیانی حصہ گھر کی رسپونسبلیٹی زمداریوں کو بڑھائے گا رشتہ دار آپ کے گھر مدو ہو سکتے ہیں گھر میں کسی تقریب کا احتمام رہے گا ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج مل جانا نوکری کے حصول کے لیے کی گئی کوشش رنگلا سکتی ہے کاروباری معاملات سنجیدگی اختیار کریں گے مصوفت بڑھے گی رسپونسبلیٹیز بڑھے گی اور ماتحت عملہ آپ کے لیے سپورٹیو رہے گا کسی سے بھی کوئی کام لینا ہے اس میں بارال آسانی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس وی کا اختتام بچوں کی جانب توجہ بڑھے گی محبت کرنے والوں کے لیے پرسکون لمحات رہیں گے کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے کاروباری معاملات میں مصوفت اس وی کے اختتام تک آپ کو منافع فائدہ دے کر جا سکتی ہے کچھ اچھے سوشل لنکس آپ کے جنریٹ ہوں گے جو ان فیوچر آپ کے لیے کافی بینفیشل فانینشلی طور پر ہو سکتے ہیں کرپٹو کرنسی سٹاک شیز والے ویکنڈ پر منافع سمیٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا معیدو ایک سو چوبیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج سرطان کی جارہیں برج سرطان کے انصر پچیس جون سے یکم جولائی دوہزار تئیس یا ہفتہ ابتدائی طور پر متوقع ہے کہ رشتداروں سے ملقات رہے بزرگوں کی مشاورت شامل حال رہے گی رشتداروں سے ملقات متوقع ہے جو کہ بڑے اچھے محال میں رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے رشتداروں کی جانب سے ان کی کچھ فانانشل سپورٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنے لہجے کو ذرا بادب رکھئے گا اگر کسی کی کو پریشانی ہے اس کا مزاق اڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی دلجوئی کی ضرورت ہے پرانے دوستوں سے اچانک رابط کی بحالی دوستوں میں سے کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے یا کوئی بہت پیار آپ کو چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے اپنے ریلیشنز کی قدر کیجئے گا خیال رکھئے گا اور ویراستی معاملات آپ کی فیور میں رہیں گے نوکری پیش آفرات کے لیے سکھ کا سانس رہے گا اس پورے ویک میں بہرحال درمیانی حصہ آپ کی محصوفیت کو بڑھا سکتا ہے کہ کھانے پھینے کا بھی ہوش شاید آپ کو نہ رہے کچھ گھر کی ذمہ داریاں کچھ آفیس کی ذمہ داریاں بیچینی آپ کی فطرت میں ویسے ہی رہتی ہے مزید اجاگر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے بہنمائیوں کے ساتھ نہ لہجہ اختیار کیجئے گا بزرگوں کے ساتھ بھی نہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے بینون مل سے آئی کو کال یا کوئی مالی مدد معاونت آپ کو مل سکتی ہے نین ڈسٹرب رہے گی اور کچھ ڈرانے قسم کے خواب آپ دیکھ کر بیچینی کی طرف جا سکتے ہیں بارل اس ویق کا اختتام گریلو معاملات میں سنجیدگی رہے گی فیملی کے عمور زیر بحث آئیں گے اور کچھ اپنی فیملی کو ایسی باتیں بھی بتانے کا موقع ملے گا جو شاید آج تک آپ نے ان کو نہیں بتائی بے روزگار افراد کے لیے بہتر روزگار کے مواقع جن لوگوں نے خفیہ شادی کر رکھی ہے آپ لوگ اپنی خیر منائیے آپ لوگوں کی بدنامی کا اندیشہ اس ویق میں پاہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا معیز ایک سو سترہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ اصد لیو کی جانب برجہ اصد لیو پچیس جون سے لے کے یکم جولائی دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ابتدائی طور پر کانفیڈنس لیول آپ کا بہتر شفایابی کسی بھی کام کی ابتداء اس ویق کے آغاز میں آپ کے لیے بہتر رہ سکتی ہے سر و تفریق ہم نے پھرنے کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کوئی ایسا شخص آپ سے مدد طلب کرے گا جس کو پیسو کی ضرورت ہوگی تو آپ کی بھی بھرپور خوشش ہوگی کہ ہم خلق خدا کی خدمت جو ہے جی کھول کر کر سکیں اس سے آپ کو خوشی بیسے بھی ملتی ہے اور ازدواجی زندگی کے معاملات کا پرسکون رہنا شرکداروں کے ساتھ کچھ اہم معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں خریداری شاپنگ کرنے کا موقع آپ کو ملے گا غیر شادی شدہ افراد کی باچی چلنے کے امکانات رہیں گے کہیں سے پیسے آنے کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ اس ویق کا جو درمیانی حصہ ہے وہ فیننشل سٹیبلیٹی کا ہے خوش خوراکی بہرحل رہے گی گھر سے باہر کھانا پینا ہو سکتا ہے پرانے دوستوں سے گپشہ مشاورت اچانک رابطے کی بحالی بزرگوں کی مشاورت کا رہنا نوکری پیشہ افراد کے لیے رلیف رہے گا اس پورے ویک کے اندر اور ویراست کے معاملات اگر چل رہے ہیں خاندان میں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے سفر خوشکوار تاثر چھوڑ کر جائے گا کیونکہ ویکنڈ کے اوپر متوقع ہے کہ آپ کی ٹرابلنگ رہے اور سفر وصیلہ زفر ثابت ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے لیکن کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے گا جب تک آپ کوئی بات اپنی آنکھوں سے دیکھنا لیں کانوں سے خود سننا لیں تو انڈیریکٹلی سنی سنائی باتوں پر دھیان دینا یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے ویکنڈ میں ذہرہ تھوڑا سا دباؤ ہونے کی وجہ سے کام سوستروی کا شکار ہو سکتے ہیں یا اچانک رکھ بھی سکتے ہیں تو ویکنڈ پہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے من چھوڑیے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قوی 116 دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو 25 جون سے لے کے یکم جولائی 2023 یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس ویک کا آغاز سملہ والوں کے لئے خرچے سے ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے اکیلہ پن تنہائی جب دوسروں کو ضرورت ہوگی دل کی بات کرنے کی تو آپ موجود ہیں لیکن جب آپ اپنی دل کی بات کسی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ احساس ستا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہیں شریکہ حیات کے ساتھ اختلافات کا اندیشہ پائے جاتا ہے یا ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی تشویش پیدا ہو سکتی ہے البتہ خرچہ بڑے گا بنولا مہمان گھر آ سکتے ہیں دوستوں میں سے کوئی شخص یا کوئی سماجی تعلق میں کوئی فرد آپ سے مالی مدد معابنت طلب کر سکتا ہے اور آپ سے انکار نہیں ہوگا پیسے دینے پڑیں گے اگر کسی سے کرز لیا ہوئے کرز کی آدائی کی کے لیے یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اگر کسی سے پیسے ادھار لینے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی مایوسی رہے قانونی معاملات میں بے چینی بڑھ سکتی ہے روزگار کے حصول میں دشواری پیدا ہوگی صحت کے معاملات بھی اس ویک میں توجہ طلب ہیں آغاز میں لیکن اس ویک کا جو درمیانی حصہ ہے آپ کی حلت کو بہتر کرتا ہوا آپ کے کاموں میں تسلسل کو پیدا کرے گا دوست مددگار رہیں گے اور سماجی تعلقات کام آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی ناراض فرد کو منع کر خوشی محسوس کریں گے سیر و تفریق کے معاملات پرسکون ازدواجی زندگی کے معاملات بہترین غیر شادی شدہ افراد کی باتجیت چلنا خریداری کرنے کا موقع ملے گا شرکداروں کے ساتھ اہم نوعیت کے معاملات ذریعہ بحث آ سکتے ہیں اور اس ویک کا اختتام جاتے جاتے آپ کو یہ ہفتہ فنانچلی طور پر سٹیبل کرے گا خرشے کو کم کرے گا بزرگوں کی مشاورت رہے گی دوست مددگار رہیں گے وراثت کے معاملات فیور میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جامعوں ایک سو چودہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا پچیس جون سے لے کے یکم جولائی دوہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا ابتدائی طور پر برجہ میزان والوں کا وصوفت کے ساتھ ساتھ منافع میں روجہان نظر آتا ہے ریلیشنشپ بینفیشل رہیں گے سماجی تعلقات فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے دور دراز سے آئے مہمان آپ ان کی خدمت کریں گے خدمت کرنے کا موقع ملے گا اور کارواری لحاظ سے بھی کچھ میٹنگز پائے تکمیل تک پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی اہم میٹنگ کا حصہ بننا کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملقات بھی متوقع ہے محبت کرنے والوں کے لئے بہترین لمحات روحانیت کے شوق میں اضافہ نظر آتا ہے اپنا علم ہنر اور فن دکھانے کا موقع مل سکتا ہے بچوں کے جانب توجہ بڑھے گی بچوں کی ضرورات زندگی کی چیزیں پوری کرنے کے لئے مسروف عمل والدین جن کا تعلق برج میزان سے نظر آتے ہیں اور کوئی ایسا کام کریں گے جس میں دماغ کا استعمال کو زیادہ کرنا پڑے اور اتنا کریں گے کہ اپنے آپ کو انریسٹ کر بیٹھیں گے کیونکہ اس ویگ کا درمینی حصہ تنہائی اکیلی پن کو پیدا کرے گا ہیلتھ آپ کی ڈسٹرپ کرے گا اور سستی کاہلی بیچینی پیدا ہو جائے گی لوگوں پر شک کر سکتے ہیں یعنی شکوک و شبہات کی فضاء ریلیشنشپ میں قائم ہوگی کہ کئی دفعہ کچھ معاملات نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی وہم کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بہتر ہے کہ گفتگو کر کے اپنے معاملات درست کر لیں نوکری پیش آفراد کو احتیاط کرنی ہے خدا نخوصتہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے امیگریشن کے حالے سے اگر معاملات چل رہے ہیں اس میں کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے بے روزگار افراد کو اپنے روزگار کی تلاش کے لیے بہت ابھی ایفرٹ کرنی ہے یہ ویگ درمیانی حصہ تو جناب ناکوچہ نے چپوا سکتا ہے اور پھر اوپر سے موسم بھی گرم بارال ویگ کا اختتام پرسکون رہے گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باقی ہو ایک سو تیرہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کے جانب برجہ اکرب سکورپیو پچیس جون سے لے کے یکم جلائی دوہزار تئیس یا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ اکرب کا اس بھی کا آغاز عزت ریسپیکٹ شخصیت وکار کے حوالے سے بڑا بہترین کہ تعریفی جملے سننے کو ملیں گے کام کاج کاروبار میں کی گئے انبسمنٹ محنت اس میں سرکرو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گھر کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے فیملی کے امور زیر بحث آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد اور والدہ کی جانب سے سپورٹیپ معاملات رہیں گے فائدہ ہو سکتا ہے مستقبل کے حالے سے کچھ اہم مشاورت بھی رہے گی کچھ اہم فیصلے ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کام کاج کاروبار کو ایک نئی سمتر نیا رخ دینے کی کوشش کریں گے بیروزگار افراد کے لیے بہتر مواقع رہ سکتے ہیں سواری کے چیک منٹینس کروانے کا موقع ملے گا اس ویک کا درمیانی حصہ کوئی ایک درینا خواہش شاب کی پوری ہو سکتی ہے بہن بھائی سپورٹیپ رہیں گے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہترین رہ سکتے ہیں اولاد کی جانب رغبت رہے گی محمد کرنے والوں کے لیے پرسکون لمحات اپنا علم اور فن دکھانے کا موقع ملے گا روحانیت کے شوق میں اضافہ کسی روحانی محفل میں شرکت کر کے خوشی محسوس کریں گے اس ویک کا اختتام آپ کے خرچے کو بڑھائے گا اکیلپن کو بڑھا سکتا ہے نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں جادوٹونے کی شکایت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں تو روحانی تدارک کرنا بڑا ضروری ہے ہیلتھ کے حوالے سے معاملات میں ڈسٹربنس رہے گی خرچہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے شریک حیات کی صحت قراب ہونے کا اندیشہ پائے جاتا ہے بہت پیار آپ کو چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے تو اپنے ریلیشنشپ کی قدر کیجئے گا اپنے حکیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان لوگوں کے لئے بھی رکھیں جو آپ کو بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا علی ایک سو دس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریز کی جانبی برجہ کاؤس سیجیٹیریز پچیس جون سے لے کے یکم جولائی دوہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا بڑے ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسا ویک آنے جا رہا ہے جس میں قسمت آپ پہ بڑی مہرمان ہے ہر کام میں آسانی سہولت دوسروں کی جانب سے فائدہ بہن بھائی ریلیشنشپ دوست گرس کے ہر شخص آپ کے لئے سپورٹیو رہے گا کیونکہ آپ کا مقدر اس ویک میں چمکتا ہوا اور عروج پہ جاتا دکھائی دیتا ہے تو اس ویک کو اگر کہیں پہ بھی کوئی مشکل آتی ہے یہ مت سوچئے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا میرے ساتھ آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی کم از کم اگر اس ویک میں کوئی مصبت یا نتائج نہیں ملتے تو یہ مت سوچئے گا کہ وہ آپ کی محنت رائے گا چلی گئی ہے ضائع ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں ایون مہینوں میں آپ کو اس کا جو پودہ آپ اس ویک میں لگا دیں گے بڑا فائدہ مند رہے گا بیرون مل جانا ہے اس میں آسانی محنت کا صلح مل جائے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کا بہتر رہنا نوکری کے حصول کے لئے جو افراد کوشش کر رہے ہیں ذاتی کاروبار جن لوگ کا ہے ان کے لئے تو بڑا بہترین یہ ویک رہے گا اپنی ذمہ داریوں سے غافل مت ہوئے گا کچھ ایسے برج کاؤس والے افراد ہیں جن کی منگنی یا شادی بھی تیپ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گھر کی ذمہ داریوں میں اضافات زین و رائش گھر کے لئے وہ مرمتی کام جو ایک طویل عرصے سے اب نہیں کروا پا رہے تھے فانانچل ایشیوز کی وجہ سے وہ کروانے کا موقع گھر کی شفٹنگ کرنے کا موقع کام کاج کاروبار کی تبدیلی کے حالے سے کچھ بہتر فیصلے بھی ہو سکتے ہیں کچھ اہم افراد شکسیت سے ملقات متوقع ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت انتائج مل جانا اس ویک کا اختتام بھی آپ کی کسی ایک خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے دوست بارل ویکنڈ پہ شاید تھوڑی سی وعدہ خلافی کریں کہ اگر ٹائم پہ انہوں نے پہنچنا تھا نہ پہنچ پائیں جو کہ پنٹ پنٹ تھی وہ پوری نہ کر سکیں تو کسی پہ اعتبار مت کیجئے گا اس لحاظ سے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حق ایک سو آٹھ دفعہ اس کو پڑھئے گا چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکھا لیے گا بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانے برج جدی کیپریکون 25 جون سے لے کے یکم جلائی 2023 یا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا ابتدائی طور پر اس ویک کا آغاز کچھ پرابلمز رکابتوں پریشانیاں ریلیشنشپ میں ایشیوز ازدواجی زندگی کے معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب رہ سکتے ہیں اور اس میں غلطی آپ کے لائف پارٹنر کے لیے آپ کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے اندر یہ جو مور سوئنگز کی کیفیت اس ویک کے آغاز میں پیدا ہو چکی ہے کہ کچھ بھی سننے سمجھنے سے کاثر ہیں اگر کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی بات سن لیں سسرال سے ملاقات متوقع ہو ویراستی معاملات زیر بحث آسکتے ہیں ایبن ڈاکٹر کے پاس بھی ابتدائی طور پر آپ کو جانا پڑ سکتا ہے نوکری پیش آفرات کے کام کاج کے اندر دباؤ کی کیفیت بہت زیادہ رہے گی اب سرانے بالا بھی آپ سے کچھ اتنے زیادہ خوش اس ویک کے آغاز میں نظر نہیں آتے ہیں فنانشری طور پر چیزیں ڈسٹرب رہیں گی رشتداروں کے ساتھ جو ہے وہ پرابلمز ہو سکتی ہے الفاظ کا چنان بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا اور کسی بحث میں تو پڑنا ہی نہیں ہے اگر کسی بحث میں پڑ گئے تو جناب اس کے بعد تعلقات بہتر ہونے کی بنجائش کافی حد تک کم ہو جائے گی بارال اس ویک کا جو درمیانی حصہ ہے آپ کی قسمت آپ پر شفقت مہربانی یہ کہہ رہے گی کہ کاموں میں تسلسل لوٹ آئے گا اس کیفیت سے موڈ سونگ کی کیفیت سے نکلیں گے وہی لوگ جو آپ کے ساتھ چلنے کو رہوہ دار نہیں تھے آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے وہ انکاری تھے وہی اب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا کانفیڈنس لیول بحال ہو چکا ہے اور اپنی مددات کے تحت محنت پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے ٹرابلنگ بارل ہو سکتی ہے اور اس ویگ کا اختتام بیروزگار افراد کے لیے بہتر کام کاج کاروبار میں انویسمنٹ کرنے کے لیے فادمان ثابت ہو سکتا ہے کچھ گھرلو ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا ویکنڈ پہ ہو سکتا ہے مہمان گھر آ جائیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عدل ایک سو چار دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکوئریس کی جانے برجہ دلو ایکوئریس پچیس جون سے لے کے یکم جولائی دوہزار تئیس یا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ دلو والوں کا اس ویگ کا آغاز ابتدائی طور پر خریداری شاپنگ بے دریک شاپنگ انسیسری شاپنگ کے بجٹ کو اپ سٹ کر لیں گے ایک تو مہینے کا اختتام بھی ہے اور ویکنڈ پر آغاز بھی ہے تو صاحب ذرا تھوڑا سا رکھ جائیں ابھی آپ نے اقلا پورا مہینہ بھی گزارنا ہے تو ٹھیک ہے اتنی شاپنگ کیجئے گا جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلانا آپ کے لیے دشواری کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ اس ویگ کے درمیانی حصے میں آپ ذہنی دھباؤ استراب کی کیفید میں چلے جائیں گے اپنی فانانشل سوچیویشن کو لے گئے اور کچھ لوگ آپ کو سمجھنے سے بھی خاص طرح آراری رہیں گے لوگوں کو اقل سکھانے کی کوشش مت کیجئے گا جو جس طرح سے چل رہا ہے اس کو ایز اٹس چلنے دیں اگر کسی کو اقل سکھائیں گے ہو سکتا ہے وہ چیزیں گلے پڑ جائیں اور خاص طور پر ریلیشنشپ جو خاندان کے ہیں فیملی کے معاملات ہیں انٹرنل معاملات چل رہے ہیں اس میں تو بالکل بھی آپ کو اس آگ کے بھگولے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی تپش اور گرمی سے آپ خود جھلس جائیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے گڑے میں چھلانگ مار دیں تو بہتر ہے کہ قدم پک پک کر رکھیے گا دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بھی ذرا نظر سانی کی ضرورت رہے گی بارال ویکنڈ آپ کے لیے بڑا پرسکون ہے جس میں اب وہ خرابیاں نہیں ہیں جو میں جھلسنگ کی باتیں کر رہا تھا آپ ذرا ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی آپ کے کام بہتر رہیں گے مہنبائی سپورٹیو رہیں گے ریلیشنشپ سٹرانگ رہیں گے والد کی صحت کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ریلیف ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بیرونمال جانے کی خواش معاملات جو ہیں پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کی گئی محنت کا صلح بہتر انداز میں آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عزیز ہو نائنٹی فو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ نکالی گا بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانت برجہود پائیسیس پچیس جون سے لے کے یکم جولائی دوہزار تئیس یا ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہود کا اس ویق کا آغاز سستی کاہلی بیچینی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے ایسے عجیب و غریب خیالات الٹے سیدھے خرافات قسم کے معاملات آپ کے ذہن میں انگردش اور منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیسا لگے گا کہ جیسے ہم اس دنیا کے تھکے ہوئے اور ہارے ترین انسان ہیں جبکہ جناب ایسا نہیں ہے آپ کا اس ویق کا آغاز تھوڑا سا سستی کاہلی سے ہو سکتا ہے انریسٹ ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہو سکتی ہیں کچھ فنینشلی معاملات کی وجہ سے بھی کہ اگر کسی سے پیسے لیے ہیں اتارنے میں دشواری کو محسوس اور پریشر بھی ایک بیر کرنا ہوتا ہے اور چونکہ آپ کے اندر سادگی بھولا پان اتنا زیادہ ہے کہ آپ بہت زیادہ حساس اور سنسٹیو ہیں کہ کینسیرین کے بعد اگر منطقہ تلبروج میں سب سے زیادہ حساس کسی برج کو ہم پاتے ہیں تو وہ آپ کا ایزوڑک سائن ہے یہ عرصہ آغاز کے پہلے دن دو دن رہے گا لیکن تیسرے دن سے چیزیں قدر کنٹرول میں کہ آپ حشاش بشاش صحت آپ کی الحمدللہ بہترین جو فنینشل ایشوز تھے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے ریلیف ملے گا آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں شراکتدار ہیں آپ کے لئے سپورٹف یا کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جائیں گے آپ کے پاس اور کسی بھی کام کی ابتداء درمینی حصے میں کرنا آپ کے لئے نیک رہے گی سیر و تفریق گھمنے پرنے کے حوالے سے معاملات قدر بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر کوئی آپ سے ناراض ہے ناراض چکس کو منا کر بھی آپ خوشی محسوس کریں گے لیکن اس ویگ کا جو اختتام ہے وہ پھر سے آپ کے اندر اسی قیفیت کو اجاگر کرے گا جو اس ویگ کے آغاز پر تھی تیز رفتاری سے محتاط رہیے گا خادثات کا اندیشہ ہے جلدبازی میں کیا گیا کام گھلے پڑ سکتا ہے نوے دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا اجازتیں اللہ حافظ